جو آج کی میٹنگ ہو رہی ہے ہماری پارٹی ہڈکوارٹر پہ یہ آج تقریباً چودہ مینے کے بعد ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کو جو حالات ہوئے دفعہ تین سب ستر اور پنتیس ایک کو ہٹایا گیا تو اسی دن سب ہمارے جو لیڈرز ہیں محبوب بجی کے سمیت سبوں کو نظر مند کیا گیا اور آج اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ ابھی آج سارے لیڈرز یہاں آئے ہیں صرف دکھ اس بات کا ہے کہ محبوب بجی کے بغیر یہ میٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پی پی ایسے لگا ہوا ہے تو آج ہم نے آپ سمجھو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہم نے پولٹیکل ایکٹیوٹی شروع کی پیپلز ڈیمورکریٹی پارٹی کی کیونکہ ہماری جو لیڈرز تھے وہ سارے بند تھے اور آج ان کو ہم نے بلایا تھا یہاں ہمارا انٹریکشن ہو جائے گا اور آج سے ہم نے پولٹیکل ایکٹیوٹی اپنی شروع کر دی بلکل ہم اسی ایجنڈا پہ ہیں ہمارا موقف وہی ہے جو مرہوم مفتی محمد سعید نے جس وقت پارٹی بنائی تھی انہی سونانہ نیو میں تو اس وقت اس نے نعرہ دیا تھا کہ گولی سے نہیں باتچیت سے مسئلہ حل ہونا چاہے ہیں ہمارا موقف اس وقت بھی وہی ہے پیپلز ڈیمورکریٹی پارٹی اسی موقف پر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ باتچیت سے مسئلہ ہو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باتچیت ہو اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ باتچیت ہو اور یہ مسئلہ کا حل باتچیت کے ذریعے سے دیکھیں آپ کو میں سیدھی سے بات بتاؤں گا کہ یہاں جو اس وقت پالسی چل رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے بی جے پی کی حکومت کی طرف سے وہ یہ چل رہی ہے کہ بی جے پی کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں یہاں ہوں یا ان کی جو ہم خیال پارٹیز ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو دبایا جائے ان کو جیل میں رکھا جائے ان کو نظر بند رکھا جائے گھروں میں نظر بند رکھا جائے اس وجہ سے بھی کئی لوگ ڈر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا پی پیلز ڈیمکریٹک پارٹی کا ہر ورکر ہر لیڈر کوئی ڈرنے والا نہیں ہے کسی دبا میں آنے والا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو انہوں نے ہمارے ہم نظر بند تھے گھر میں نظر بند تھے انہوں نے ہمیں ریلیز کر دیا گھر سے لیکن باہر نہیں نکل سکتے ہم کیونکہ انہوں نے ساری سکورٹی ہماری اٹھا دی کوئی گاڑی ہمارے پاس نہیں ہے باہر نکلنے کے لئے علاقے میں جانے کے لئے اور آپ حیران ہو جاؤ گے بی جی پی کا معمولی سے معمولی کائری کرتا جو ہے اس کے پاس بی پی گاڑی ہے اس کے پاس ہسکارٹ ہے اس کے پاس سکورٹی ہے اس کے پاس اکامنڈیشن ہے ہمیں ان چیزوں سے محروم کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نکل رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم آگے ہیں اس کے باوجود بھی میں پرسو اپنے کانسٹونسی میں گیا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پی ڈی پی کا جو موقف ہے اس کو ہمیں آگے لے جانا ہے یہاں امون امان ہونا چاہے یہاں جو پوزشن تھی پانچ اگس دو ہزار انیس سے پہلے کی جو پوزشن تھی اس کو بحال کرنا چاہے اور یہاں کے عوام کو جو اس وقت حراسان کے آ جا رہا ہے وہ حراسانی بند کی جائے یہاں کا نوجوان جتنے بھی ہمارے نوجوان چاہے ریاست کی جیلوں میں ہیں یا چاہے باہر کی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے ہماری محبوبہ مفتی کو رہا کیا جائے اس سے پیسے ہٹایا جائے تاکہ یہاں ایک پولٹیکل پراسس شروع ہو پولٹیکل ایکٹیوٹی شروع ہو ہم لوگوں کے پاس جائے ان کی بات سنیں ان کو کیا تکلیف ہے اس کا مدعوہ کر سیں بتاؤں گا کہ جو آپ نے بتایا کہ پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کا میں نے کہا کہ موقف وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں لیکن الیکشن کا جہاں تک سوال ہے الیکشن کا جو فیصلہ ہوگا وہ جب ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ باہر آ جائیں گے ان کے اوپر سے پیسے ہٹایا جائے گا ان کو ریلیز کیا جائے گا پھر مشورہ ہوگا کہ اگر الیکشن ہوگا تو ہم کیا کریں گے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے لیکن موقف ہمارا وہی ہے کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کا جو اس سے پہلے جو پوزشن تھی اس کو بحال کیا جائے نمبر دو جو آپ نے کہا کہ جو ریپریزنٹیوٹیوز یہاں سے گئے ہیں پارلیمنٹ میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بات کرنی چاہے تھی لیکن جو بات انہوں نے نہیں کی وہاں پر فاروق صاحب نے وہاں بیان دیا پارلیمنٹ میں اس نے بیان دیا لیکن دفعہ تین سو ستھ رہ پانتیس اے پہ ایک بات بھی نہیں کی جو کرنی چاہے تھی آپ کے پی ڈی پی کے ام پی بھی وہاں پر ہے انہوں نے بھی بات نہیں کی میرے پی ڈی پی کے جو ہمارے ام پی ہیں انہوں نے بات ان کو ابھی موقع نہیں ملا جب وہ بات کریں گے وہ ضرور تین سو سترور پنے کے سی پر بات کریں گے یہی کہہ رہا ہے میں ابھی کہہ رہا تھا ان کو بھی اور ہم نے آج جو ہم ریزولیشن پاس کر رہے ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ جو شپیان میں واقع ہوا تین بے گناہ نوجوانوں کو جو راجوری کے تھے شپیان آئے تھے مزدوری کرنے کے لئے ان کو مارا گیا ان کو قتل کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ملٹنٹ ہے ان سے ہم نے برامت کچھ سامان بھی برامت کیا جو جھوٹ تھا آرمی نے خود جانچ کی اور اس جانچ سے پتا چلا کہ وہ ملٹنٹ نہیں تھے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کی جوڈیشن انکری ہونی چاہے جوڈیشن پروب ہونا چاہے اور جتنے بھی لوگ اس میں ملاوث ہوں ان کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے دوسرا جو بھی یہاں سوپور کی کسٹوڈیل کیلنگ ہوئی یا بٹمالوں میں جو جس لیڈی کی ڈیتھ ہو گئی بھولی لگنے کی وجہ سے اس کا بھی جوڈیشن پروب ہونا چاہے اور اس پہ بھی جو بھی ملاوث ہوں ان کے خلاف کار موسیقی